تین روزہ دفاعی و سنتی نمائش کا آخری روز ہے ملٹری بینڈز کی اختتامی تقریب کے دوران ملی نغموں پر شاندار پرفارمس کی گئی حاضرین نے دل جیت لیے اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر متنی ایکسپو سینٹر میں دفاعی و سنتی نمائش کا آخری روز اختتامی تقریب میں ملٹری بینڈز کی شاندار پرفارمس ملی نغموں کی دونوں نے کانوں میں رس گول دیا تقریب میں صدر لاہور چیمبر آف کامرس تاہر جعوید مالک اور ڈائریکٹر کوارڈینیشن برگیڈیر وحید ممتاز کی خصوصی شرکت صدر لاہور چیمبر تاہر جعوید مالک نے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی سازو سامان کی پیداوار میں نجی سنتکاروں پر نئے دروازے کھلے ہیں ہر ایک بندے نے یہاں پہ میں نے سب کو وزٹ کیا ہے ہمارے جو لوکل انڈسٹی ہیں ہمارے جو بینڈرز ہیں سپلائرز ہیں ان سب کے ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہو چکے ہیں اور اگلے سال جب یہ ایگزیبیشن تبارہ یہاں پہ لگے گا آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس انشاءاللہ کاروبار کے اور سیل کے فگرز ہوں گے اس موقع پر سیف ڈیکس کے ڈائریکٹر کوارڈینیشن برگیڈیر وحید ممتاز نے نمائش میں دلچسپی لینے پر اہلِ لاہور کا شکریہ ادا کیا اہلیانِ لاہور کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی موقع پر تھوڑا سی دکت پیش آئی ہو آپ پھر ٹین موومنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے کاؤس کے لیے تھوڑا سی تقریب پرتاش کرنا پڑتی ہے تین روزہ دفاعی نمائش میں لوگوں کی بڑی تعداد نے مسلح فواج اور نجی سنتکاروں کے سٹرولز میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا کیمرمنٹ ساجید علیاس کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہور نیوز